بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ حضرت ابو ورائرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان بن دہود علیہ السلام نے فرمایا میں آج ستر خواتین کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا آپ کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہہ دیجئے آپ نے نہ کہا چنانچہ ان میں سے صرف ایک خواتین کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کا بھی جسم عادت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہوتی اور بچے پیدا ہو کر جوان بھی ہوتے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بن دہوب نے فرمایا آج رات میں سو عورتوں کے پاس جاؤں گا ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا آپ ان سب کے پاس گئے ان میں سے کسی کی ہاں بچہ پیدا نہ ہوا صرف ایک خواتین سے آدھا بچہ پیدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی